اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دوا خانہ سردی کا موسم ہے اکثر مریضوں کو خانسی کی شکایت رہتی ہے خواب بچے ہوں بڑے ہوں یا پھر بزرگ اکثر مریضوں کو خانسی ہو جاتی ہے ویسے بھی جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی خانسی ہوتی ہے خانسی دو طرح کی ہوتی ہے ایک خشک خانسی اور ایک بلگمی یا ریشے والی خانسی جسے بولتے ہیں ویٹ کاف ڈرائے کاف اور ویٹ کاف کی میڈیسن الگ الگ دی جاتی ہے لیکن آج میں آپ کو جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ ڈرائے کاف پر بھی کام کرے گا اور ویٹ کاف پر بھی کام کرے گا سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ڈرائے کاف کیوں ہوتی ہے اور ویٹ کاف کیوں ہوتی ہے جو ڈرائے کاف ہے یہ کسی بھی قسم کی الرجی آپ ڈسٹ الرجی کا شکار ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ڈرائے کاف ہو جائے گی یا پھر آپ کو پیٹرل سے الرجی ہے یا سموک سے الرجی ہے کسی بھی قسم کی الرجی جسے بھی آپ الرجک ہیں وہ آپ کے اندر پارٹیکل جائیں گے تو آپ کو ڈرائے کاف شروع ہو جائے گی اور یہ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ بغیر میڈیسن کے یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی اور اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو اس سے آگے دمہ یا ایزمہ جسے ہم بولتے ہیں کالی خانسی اس کا شکار مریض ہو جاتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے اور اکثر مریضوں کو جو عام تر خانسی لگتی ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سردی کی وجہ سے برگمی خانسی جسے ویٹ کاف بولتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی وائرس یا بیکٹیریا اندر چلا جاتا ہے اور لنز کو جا کے ڈیمج کرتا ہے اس وجہ سے ویٹ کاف ہو جاتی ہے اس میں جب مریض خانست ہے تو خانسی کے ساتھ سیٹی کی آواز آئے گی یا پھر پراپر آپ کو انفیکشن یا ریشے کی آواز محسوس ہوگی خانسی کے ساتھ یہ اکثر بچوں کو بھی ہو جاتی ہے اور کافی عرصہ دوائیاں استعمال کرنے سے یہ آہستہ آہستہ کم بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جب اندر سے ریشہ ختم ہوگا پھر یہ خانسی کم ہوگی خانسی کے ساتھ بعض دفعہ وائٹ بلغم آتی ہے یا بعض دفعہ ویسے ہی تھوک آتا ہے بلغم باہر ہی نہیں نکلتی آج میں جو آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ ڈرائے کاف کے لیے بھی مفید ہے اور ویٹ کاف کے لیے بھی مفید ہے یہ دونوں طرح کی خانسی کے لیے بہت ہی مؤثر ہے دو چیزیں آپ نے لینی ہے حلیلہ سیاہ جسے ہم کالی حریر بولتے ہیں حلیلہ سیاہ اور ملٹھی یہ برابر مقدار میں آپ نے دونوں چیزیں لے لینی ہے یعنی حلیلہ سیاہ کی جو مقدار ہے وہ آپ نے گھٹھلی نکال کے پھر اس کا وزن کرنا ہے حلیلہ سیاہ اور ملٹھی برابر مقدار میں آپ نے لے کے اس کا صفوف بنا لینا ہے صفوف بنانے کے بعد صبح و شام یہ مریض کو ایک ایک گرام دینی ہے ایک ایک گرام پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویسے بھی چائے یا دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر زیادہ مسئلہ ہے پھر آپ چار چار گھنٹے کے بعد بھی ایک ایک گرام یہ دے سکتے ہیں یہ بنائیں انشاءاللہ و تعالی ڈرائی کا فو یا پھر ویٹ کا فو اس سے ٹھیک ہو جائے گی اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان